تو دوستہ ہم نے اپنے پچھلی کہانے میں بات کی تھی کہ کس طرح بروس جو اب ایک اور یونیورس میں پہنچ چکا ہے اور اس کی مشکلات دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں تو اس کو پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس یونیورس کا بروس وینجو ہے وہ مر چکا ہے اور یہاں پہ کوئی بیٹمین نہیں ہے یہاں پہ کریمینلز کا رول ہے اور بس کریمینلز کا رول ہے تو اس کے بعد اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے جو کرائے میں وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ایون پولیس یا وہ بھی کرپٹ ہو چکی ہے وہ وینم سے انجیکٹڈ ہیں اور وہ بس ایک ایکسکیوڈ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو جیل میں ڈالنے کا وہ آپ کو کسی بھی موقع پر پکڑ کر جیل میں ڈال سکتے ہیں اور تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ سب کچھ آرکا مسالم والے کر رہے ہیں لیکن اس سہر کے اندر کوئی آرکا مسالم بھی نہیں ہے جسے بیٹ میں سوچ کی کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو جولی ہوتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے جو پیڈنٹس ہیں اس کو آرکا مسالم میں ڈال دیا گیا ہے اور اس دن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ گاظم کے لوگوں کی مدد کرے گی اور تب سے دیکھر اب تک جو لوگ جن کو مدد کی ضرورت ہے وہ ان کی مدد کر رہی ہے اتنے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جو سکیلٹن والا کمیشنر گارڈن ہے وہ بروز کو کہتا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ تمہیں ایک اور رابن کے ضرورت ہے تو بروز کہتا ہے نہیں نہیں مجھے ضرورت بھی نہیں تو اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتی ہے اس سب کے جو مالک ہے وہ کوئی اور نہیں بلکر داروین ہیلیڈے ہے تو بیٹمن کہتا ہے یار اسلام کا کوئی بندہ تو میرا آپ تک کرمینل رہا ہی نہیں میں اسلام کے بندے کو جانتا بھی نہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ریڈ ماسک کو اور اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے ہاروی ڈینٹ ایک تھوون کے اوپر اس کے آس پاس لوگ بہت زخمی پڑے ہوتے ہیں تو ہیلیڈے سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ بروس کے بارے میں اپ ڈیٹ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پاور فل ہے اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کے بعد ہیلیڈے کیا کہتا ہے وہ جو پاور اس نے ہاروی ڈینٹ کو دی ہوتی ہیں ان کو واپس لے لیتا ہے تو ہم لوگ دیتے ہیں ہاروی ڈینٹ ایک سکینو سا بھائی بن جاتا ہے پھر وہ اسے پاور واپس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری پاورس میرے کنٹرول میں ہیں میں چاہوں تو تمہیں دوں چاہوں میں تم سے لے دوں مجھے بروس وین چاہیے تو بس چاہیے اور یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کو تو میری لیبارٹری میں ہونے شایئی تھا اس کے بعد پھر سے شین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بروس وین اور جولیا ہیں وہ لوگ ہیلیڈے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں جولیا کہتا ہے کہ یہاں تم تو کھانا بہت اچھا بناتی ہو تو بروس وین کہتا ہے ہاں مجھے تو عادت ہوگی ہے میری کوئی بیگم نہیں ہے اور میرے تین چار بچے ہیں جن میں ایک نائیڈ وینگ رابن اور ریڈ ہود بھی ایک قسم کس کے بچوں میں بھی آتا ہے اور میں ان کے لئے کھانا بناتا ہوں تو مجھے اس چیز کی عادت ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو جولیا اس سے بتاتا ہے کہ ہیلیڈی کو ٹیک ڈاؤن کرنا ہے نا تو تمہیں اسے ملنا پڑے گا اور اس کا ملنے کا سور صرف صرف اثینہ ٹاور ہے اور آہ شام بہت ہی اچھا موقع ہے کیونکہ وہاں پہ ایک گالہ ہونے والا ہے اور اس میں وہ ضرور آئے گا لیکن اس کا ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ تمہیں امیر بندی کی پرٹینشن کرنی پڑے گی وہ کہتا ہے اس چیز تو میں کرلوں گا لیکن فیس کا کیا کروں تو وہ کیا کرتا ہے اسے کچھ فیک مستوی جیز دیتی ہے وہ کہتا ہے بیسٹ اوف لکھ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا بروس وین ہے وہ ایک ویسن ٹیکسلون کے نام کا بندہ بن کے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کی ملاقات وہاں پہ ہوتی ہیں کیٹ وومن سے وہ دونوں لوگ ڈانس کرتے ہیں اور وہ پس مٹ بات کرتے ہیں تو اس پہ کیٹ وومن کہتی ہے کہ بروس وین مر چکا ہے تو ذرا تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور پھر بروس کہتا ہے نہیں نہیں میں زندہ ہوں اور مجھے میری جو لائف گزر چکی ہے وہ واپس چاہیے اتنے میں وہ ہیلیڈے کو دیکھتا ہے وہ سریع سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ ہیلیڈے کو دیکھتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ جوکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس یونورس میں کوئی جوکر ہے ہی نہیں کیونکہ ہیلیڈے کا بھی جوکر بنا ہی نہیں ہے اور پھر وہ کہتا ہے بس اب جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ گمدیر ہونے مالا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے کیونکہ جب بروس اس سے ملنے کی کوشش کرتا تو کیٹ بوم نے اسے ٹرپ کر لیتی ہے اور وہیں پر وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے اتنے معمولات دیتے ہیں پنچ لائن اور کلور پروک وہ بھی وہیں آ جاتے ہیں اور ان تینوں کی آپس میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے بروس بڑی مشکل سے ان سب سے لڑ رہا ہوتا ہے اور تب بھی وہ دیکھتا ہے ایلفریڈ کو وہ کہتا ہے یہ ایلفریڈ بھی میرا نہیں ہے یہ سلینا کائل بھی میری نہیں ہے لیکن مجھے یہاں سے بچ کے نکلنا ہے وہ وہاں سے لیٹر نکالتا ہے اور کلور پروک کو آگ لگا دیتا ہے وہ بیلڈنگ سے نیچے کون جاتا ہے اتنے معمولات کیا کہتا ہے وہ پنچ لائن اور سلینا کائل سے لڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ وہ نہیں لٹ سکتا وہ بھی بیلڈنگ سے نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے جیسی وہ بیلڈنگ سے نیچے گرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ایک پلیس والے قورت پر ظلم کر رہا ہے وہ کہتا ہے on my watch no وہ کیا کہتا ہے ان سے فائٹ سٹارٹ کر دیتا ہے اور پلیس والے کو ایک اور بیلڈنگ سے نیچے پھینک دیتا ہے اور پلیس والے کے ونہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں مین یونیورس میں ٹوائی مین اور جان کے اپس پر فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے اپنے آپ کو گولی مار دیتا ہے اس کے بعد اس کی لاش کو جب وہ ٹیم کے پاس لاتا ہے تو ٹیم کہتا ہے نا 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 یہ ٹوائی مین نہیں ہے وہ زندہ ہے اس کا مطلب بروس بھی زندہ ہے اور تب ہم لوگ دیکھتے ہیں میسٹر ٹیریفی کو وہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں مجھے بس دو دن چاہیے اس کے بعد سوبر ٹیم جو ہے وہ پہنچتا ہے تو میسٹر ٹیریفی کو اسے ایک نیا سوٹ دیتا ہے وہ بروس کو بچانے نکل جاتا ہے اور تب وہ جب کس یونیورس میں پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے وہ رونگ یونیورس میں اور یہ یونیورس کوئی اور نہیں بلکہ ٹوائی مین کا یونیورس ہے تو دوستے اسٹوری کیسے لگے آپ کو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں thank you so much